ایک سوال ہے جس کے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ قوم سباکو اللہ تعالیٰ نے کیوں تباہ کیا تھا حالانکہ شیطان کون پر کوئی اقتدار نہ تھا قوم سباکو؟ یہ ملکہ سباہ والی قوم جو ہے یہ ایک اسٹاریکل کوشت ہے نا وہ شرک تو کرتے تھے نا وہ سورج کی پوجہ نہیں کرتے تھے قرآن پاک میں ہی آئے وہ حدود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کو پوچھتے ہیں اللہ کی پوجہ کرتے ہیں مشرک تو تھے نا کن بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ قیامت میں حدیث ہے کہ یا تو جو مانگا جاتا ہے وہی دے دیا جاتا ہے یا اس کے بدلے کو تکلیف دور کر دی جاتی ہے قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سٹور کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرا دعا کے اوپر بھی یعنی ایک مسئلہ ایٹی ٹو ریکارڈیٹس میں میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں بارل صحیح مسئلہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اور دعا کرتا ہے حالانکہ وہ حرام کی گزا سے پروان چڑھا ہوتا ہے اس کے کپڑے حرام کی ہوتے ہیں اس کا کھانا پینہ حرام کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول کرے گا تو رزقِ حرام والا معاملہ ہے اسی طریقے سے صحیح مسئلہ میں حدیث ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس فعل نکلوانے کے لیے گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا نماز ہی قبول نہیں کرے گا تو دعا بھی قبول نہیں کرے اچھا ایک سوال ہے جی کہ دھوکے باز بندہ ہو کوئی بھی کسی قسم کا فراد وغیرہ کرتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے فاسی کی ہے نا یہ جو سوال خود کر رہا ہے نا اس کو کہیں کہ تُو قرآن کے اوپر حلف دے کہ تُو نے کبھی کسی کے سا فراد نہیں کیا تو پھر تجھے کہیں کہ تُو گھر پڑھ لے یعنی ہم لوگ آئیڈیل کی طرح ہمارے یہاں پہ بھی وہ سیاستدانوں کے خلاف اتنی بڑی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں فلانا چور فلانا ہے فلانا ہے میں یہ کہتا ہوں یار آپ کیا ہو تو آپ میں سے ہی وہ ہے نا جس طرح وہ ایک ایک لڑکا فیل ہو جاتا ہے نا تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تُو کیوں فیل ہوا وہ کہتا ہے جی اببا جی وہ جو آپ کا فلان دوست ہے اس کا بیٹا بھی فیل ہو گیا وہ کہتا ہے پتر تُو کیوں فیل ہو یا وہ کہتا ہے اببا جی جو فلانا تو اڑا دوست ہے وہ دا بیٹا ہی فیل ہو گیا وہ کہتا ہے میں تُو پوچھے وہ کہتا ہے اببا جی میں بھی تو اڑے دوستان دن آلیز میں بھی فیل ہی ہونا سی نا تو جب ہم خود ہی یہی کچھ ہیں تو ہمارے اوپر بھی وہی لوگ ہی آئیں گے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس سسٹم میں سے کوئی پارسا بندہ اوپر آجے جب سب نیچے جو جدر ہے جس کا جتنا دعو لگا ہوا ہے لگا رہا ہے کیا آپ ایک ریڑی بان کو سمجھتے ہیں صبح کے وقت وہ اللہ کا نام لے کے بیٹھتا ہے لیکن وہ سامنے داگی پھل اس طرح سے جانا شروع کرتا ہے تو وہ آگا اور لیکن اس سے کہیں ساڑے اوپران بڑے پیڑے ہیں سب تو بڑا پیڑا تُو ہے تُو ہونا تو اس تو بڑا پیڑا ہوتا آپ تو نہیں ایک میں جس چیز سے گزروں کہ ایک بندے کو اس نے مجھے لفافہ دیا وہ نے کہنا نہیں پاؤں نہیں چون کے میں نے کہا یار یہ کوئی سا نیک آدمی ہے میں نے چون کے مرود ڈالے اچھا اس نے پیچھے ایک لفافہ لٹکایا ہوا تھا گندے میں مرود ہوں کا نا تو اس کو میں نے تولنے کے لیے دی اس نے یوں نیچے رکھی بھی وہ تولنے والی ترکڑی وہاں پہ لے کے گیا اسی دوروں سے نے چینج کر دیا لیکن اسی بھی انجینئر صاحب ہاں نا میں تسلی کرتا ہوں انہیں گھنڈا ماریاں سب کچھ کر لیا میں کہے جناب منودیو میں نے اس کی گریں کھولی کھولا میں نے کہا یہ تو بھائی تفدیل ہو گیا مجھے لگتا ہے وہ میرے والے کدھر گئے ہیں وہ کہتا ہے یہ دے تو میں ہوتا ہوں دینا اس کی بجاگرمہ انہوں کو کہتا ہے یہ دوں کہ کی نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے اس کو benefit of doubt دیا اس نے پھر مجھے خود چون کے صاف صرف ڈال لی اچھا یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے چوننا نہیں ہے بغیر چونے ہوئے تو میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ڈال لیں یہ میں آپ کو fruit خریدنے کا طریقہ پتا رہا آپ ڈال لیں نے ان کو جب وہ ڈال لیں نا ورنہ اگر آپ کہیں گے میں چوننا ہوں کہنا چلنا سیتا وہ ڈال لیں نا تو ظاہر ہے کہ اس نے دس ڈالیں ڈالیں تین ہی اس نے داگی ڈالیں ہوں گے یہ چار اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اسی میں انہوں نے عراب کمانا ہوتا ہے تو آپ وہ تین چار ایکے کر کے ان کو کہ یارو ہوئے تو غلطی نہ لگتا ہے خراب آگے اے کوئی اور کر دی ہو کر کے میں نے اس طرح کیا وہ ساری تبدیل ہو جاتے ہیں یہ طریقہ ہے اگر آپ پہلے پینپ آگے پہنج ہو گئے اور کے کہا اے ترکانل باگا ہو جا کسی کو بیٹوانو کسی نے لیے زودہ دے رہا انہوں پان دے ہو پال ہوئے گانڈ کھولو جو خراب ہے اوپیس پکڑائیں جو ایک دو اچھے ہیں اس کی تعریف بھی کریں کہ یارو بڑے اچھے پائیں اے ویچے کوئی گلتی نہ لگا گیا طرح دیکھنا اے نو کر دو اوپ نے شرم و شرمی کاری دوے گا اشیر کا بتا دیں جی اشیر نکالنے کا کیا طریقہ ہے اشیر کا مطلب بھی دسمہ حصہ ہے مصنع نینٹی فائی بی میرا دیکھ لیں زکاة کے قدیم اور جدید ستر احکام و مسائل اس میں میں نے بتایا اگر تو یعنی وہ دسمہ حصہ آپ نے دینا ہوگا اگر آپ کی زمین جو ہے وہ ہے بھارانی یعنی وہ قدرتی چیزوں سے سراب ہوتی ہے اور اگر آپ اس کے بٹیو ویل لگائے ہوئے ہیں اپنی بھی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں تو پھر بیسمہ حصہ یعنی اس سے آدھا دینا ہوگا ٹھیک ہوگی اچھا جی اچھا یہ کسی خاتون کے اگر یہ چل رہی ہوں ڈیس چل رہی ہوں تو اس میں وہ جو ہے قرآن پاک برا پڑھ سکتی ہے قرآن نہیں پڑھ سکتی اس کے اوپر تو اتفاق ہے پڑ بھی نہیں سکتی نہیں نہیں زبانی نہیں پڑھ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی قرآنی دعائیں پڑھ سکتی ہے قرآنی عذکار پڑھ سکتی ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی اس کے اوپر بھی میرا کلپ چڑھا ہے مسئلہ 42 میں میں نے ڈیٹیل سے یہ احکام مسائل ہے اور کوئی شخص اس وضو کے بغیر پڑھ سکتا ہے قرآن؟ وضو کے بغیر تو پڑھ سکتا ہے جامعہ تنمزی میں عبدالعود میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی آپ ہر حال میں قرآن پڑھتے تھے صرف جب جنبی ہوتے تھے نہیں پڑھتے تھے